یہ جو ولوگ ہے نا یہ پورا خجل خواری والا ولوگ ہے آمنا کے سکول میں تھی ریجوشن سرمنی تو میں نے سوچا جی کہ جو اس کا کاسٹیوم تھا نا وہ تا ایک برو کلر کی شیٹ اور نیچے وائٹ کلر کی پینٹ میں ساتھی سیک چیز تھی تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ یار بس میں جاؤں گی بزار شاپ پہ جاؤں گی بچوں نے شاپ پہ جاؤں گی وہاں پہ مجھے نیلا کلر ملے گا اور بس کاسٹیوم is ready پر اس دن میں کسمت میں کچھ ایسی خجل خواری لکھی ہوئی تھی کہ پورا سرگودہ شیر پھر پھر کے پھر پھر کے مجھے آمنا کا کاسٹیوم کسی جگہ سے نہیں ملا وائٹ پینٹ مل گی لیکن ٹوپی اور سا شیٹ رہ گی اس شاپ پہ جو جی آپ کو یہ کلر یہاں نہیں ملے گا وہاں ملے گا یہ کلر یہاں نہیں ملے گا وہاں پہ ملے گا پھر گھر آکے کھانا کھا اور گھر میں آج بان رہی تھی نیہاری انجام انکل خود اپنے ہاتھوں سے یمی والی نیہاری بنا رہے تھی بیف نیہاری اور پھر میں دوبارہ سے کھانا شنا کھا کے ہم لوگ بزار کی اور وہاں سے ہمیں یہ تھی جی وہ شرٹ بلو کلر کی ساتھ گیپ اور نیچے شرٹ نیچے پینٹ وائٹ کلر کی دماغ بھی خراب ہوا پڑا ہے جو کہ آمنا نے پہنا تھا اور اس کو پہنا ہوا ماشا اللہ سے اتنا کوئی خوبصورت لگ رہا تھا نا عجیب سے ببو بچہ لگ رہی تھی یہاں پہ ہم اس کی گریجوشن سرمونی پہ جا رہے تھے اپنی لوکیشن پہ جو بھی ہمارا ای وینیو تھا میں بھی کوئی اتنی سیانی بنی تھی کہ بلکول ایک دن پہلے میں اس کا کاسٹم ڈھونڈنے کے لیے بزار سے نکلی تھی میرے دماغ میں تھا یہاں آسان سے بس پینٹ شرٹ لینے ہیں جہاں کے لے لوں گی پر مجھے کیا پتا تھا میں اتنا زلیل ہو کے رہ جانے ہیں تو جی یہ تا وہ ٹیبلو جس کا رولا تھا جس کے لیے آمنا نے اپنا کاسٹم ریڈی کروایا تھا اور تقریبا سب بچوں کے جو شرٹ کے کلر ہیں وہ الاغ لگتھی کیونکہ میں جتنی بھی شاپ پہ گئی تھی سب لوگ آگے سے یہ رسپونٹ کر رہے تھے ہاں جی آج صبح پہ ایک مدر آئی تھی وہ یہی کلر ڈھونڈ رہی تھی لیکن یہ کلر آپ کو یہاں ہی ملے گا اس شاپ پہ ملے گا لیکن ڈھونڈنے سے ہمیں یہ کلر وہاں سے ملا اندروں نے بزار میں جو چھوٹی چھوٹی دکانی نہیں ہوتی گلیوں کے اندر وہاں سے مجھے یہ شرٹ ملی تھی اور مجھے اللہ سے آمنہ نے اتنا اچھا پرفارم کیا تھا اور ہماری اس طرح سے گیجویشن سرمینی جو اینا وہ کمپلیٹ ہوئی تھی بہت لمبا فرنگیشن تھا لیکن آپ صرف آمنہ کو دیکھیں فرنٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ سامنے آمنہ کھڑی ہے اس کے بعد جی ہم تھکے ہرے گھر پہنچیں ماں انہیں کیا تھکنا ہے بچے بیچارے ایسے تھک جاتے ہیں باری باری سٹیج پیانا اور پرفارم کرنا بچوں کے سید کے لیے تو بہت بڑی چیز ہو جاتا ہے مجھے جب ہم چھوٹی ہوتے تھے نا بچوں میں چھوٹی ہوتے تھے تو اس وقت پہتا تھا جب ہماری ریجوشن سرمینیز آتی تھی فونکشن ہوتا تھا ہماری فونکشن ہوتا تھا اتنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ تو اس چیز کی ہوتی تھی کہ ہفتہ دو ہفتہ پہلے پڑھائی ختم ہو جاتی تھی بس ڈیل یہ جا کے ریہرسل کرنی ہے جی آج یہ ریہرسل کرنی ہے جی آج وہ ریہرسل کرنی ہے سب سے زیادہ مزا تو اسے چیز میں آتا تھا مجھے اس کے بعد آج ہماری دعوت تھی کرتبا ڈاؤن آنٹی کے گھر اور یہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اپنی دعوت کرنے کے لیے ماشاءاللہ اتنا مزے کیا کھانا ہے اتنا ٹلیشیز کھانا ہے کیا بتاؤں میں آپ کو کیا کیا بناوا تھا اچھا ویسے بھی رمضان آرہا تو رمضان سے پہلے یہ چیزیں ایک دفعہ ختم ہونے پڑتی ہے مطلب روٹین تھوڑی سی جو ہے وہ ہو جاتی ہے رمضان کی روٹین علاق ہے واقعی نارمل ڈیس کی روٹین ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ایک بگ نیوز ہے کہ آمن مومنہ نے کرولنگ سٹارٹ کر دی ہے اور جب سے اس نے کرول کرنا سٹارٹ کی ہے یہ ہر ٹیم نیچے کی طرف بھاگتی ہے اس کو نیچے سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے ماما مجھے نیچے اتاری ہے اور میں بیٹھوں یہاں پہ ایک سیڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے انگلینڈ والے مہمان اب واپس جانے والے ہیں اور یہاں پہ ان کے بیگوں کی تیاریاں ہو چکی ہیں ہم سب لوگ اتنے سیڈ ہیں ہم نے اتنا لمبا ٹائم میں ان کے ساتھ گزارا ہے اب تو ان کے ساتھ رہنے کی عادت ہوگی اور یہ فکر آمنہ نے کہا تھا اب تو ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کی عادت ہوگی ہے تھوڑا سا اور رہ جو اور پھر اس کے بعد جو روز شام کو ہمارا کچھ نہ کچھ سنیک ٹائم ہوتا ہے وہ سپینڈ کرنا یہ سب چیزیں ان کے جانے کے بعد ہم بہت زیادہ مس کرنے والے لیکن آپ نے میرے ولوگ کو مسنی کرنا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے پھل کل بیل آ مل دیو آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ